السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائم قریشی میرا نام ہے نیو ہیر ایمیج ہماری ادارے کا نام ہے ہم پی ایر پی کا پروسیجر آپ کو انٹیڈیوز کروانا چاہتے ہیں جن لوگوں کے بال گر رہی ہیں یا گر چکے ہیں ان کو پی ایر پی کروائیں پی ایر پی کروانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پیو گرتے باروں رکھ جائیں گے پی ایر پی کرنے سے پہلے ہم بلٹ لیتے ہیں پلٹ لینے کے بعد اس میں سے ہم پلازمہ نکالنے کے لیے اس کو اب اس پلٹ کو ہم نے یہ کٹ کے اندر ڈالا اور اس کٹ میں سے پلازمہ نکلے گا اس پلٹ میں سے وائٹ سیلس بھی ہے یہ پلازمہ نکال لیے اب یہ پلازمہ انجٹ کرنے سے پہلے سر کو سن کرنے کے لیے انجیکشن لگا جائے گا ابھی انجیکشن لگ رہا ہے پہلے لیے کو سن کر دی جائے گا جس میں انجیکشن لگا جائے گا اس کو وائبریٹ بھی کرنے تاکہ یہ سپریڈ ہو جائے نم نس جو ہے پورے سر پہ سپریڈ ہو جائے تاکہ ہر طرف سے یہ سن ہو جائے اب سن کر دیا ہے اب سن کرنے کے بعد اب یہ پلازمہ انجٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پلازمہ نہیں ہے اسکن کو فٹرلائز کریں گے پلازمہ سے تاکہ جو بال آپ کے ایگزیسٹ کر رہے ہیں وہ فال کر رہے ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے اور ان کی گروئنگ پاور بڑھ جائے گی اور جب ہیٹ ٹرانسپرانٹ شروع کریں گے تو اس سے پہلے یہ پروسیجر ہے پی آر پی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جن حضرات کے بال گر رہے ہیں یا بہت کمزور ہیں اور فالی ہیئر چل لہے مسلسل اور جو لوگ عدویات استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں جو لوگ آئل استعمال کر رہے ہیں جو لوگ یہ سپری استعمال کر رہے ہیں اور ریزلٹ نہیں ملا وہ ہمارے پر تشریف لائیں اور زبردست قسم کی نئی ٹکنالوجی انٹیوڈوز کروائیں گے وہ ہے پی آر پی اس میں پلازمہ کو انجٹ کیا جاتا ہے یہ سارے روڈز میں پلازمہ کے انجٹ کرنے کے لیے کم از کم پنتالیس منٹ چاہیے ہم کو اور پنتالیس منٹ کے اندر سارا ٹریٹمنٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا منتلی بیسیس پہ میکسیمم پی آر پی کا سیشن ہوتا ہے اور کم سے کم دو ہفتے کے بعد سیشن ہوتا ہے تو آپ یہ لازمی کروائیں کیوں آپ بالڈ ایری کی طرف جاتے ہیں کیوں آپ ہیٹ ٹرانسپرنٹ کی طرف جاتے ہیں اس کو ابھی سے بچائیں یہ بچ سکتے ہیں یہ پلازمہ پولیٹ دور پہ انجٹ کرائیں تاکہ اس کے ذریعے سے جیسے انجٹ ہوگا پلازمہ آپ کے بال گرناہ بند ہو جائیں گے مگر تین سیشن کے بعد ایک سیشن میں بال جو ہوں گے اس میں گرتے میں کمی آ جائے گی دوسر سیشن میں کافی بال گرناہ بند ہو جائیں گے اور تیسے سیشن میں بلکل ختم ہو جائیں گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اگر وہاں ان کی جڑے موجود ہوں گی تو نئے بال اگیں گے تو ہمارے پاس تشریف لائیں نیو ہی ریویز ہمارے ادارے کا نام ہے جو صدیق ٹی سنٹر گلوکٹو لہور میں واقع ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ